یہ بھی کہا آرمی ٹیف جنر کمروز باجوہ نے انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہم strategically اور politically دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا گیا تھا پھر حل کیا تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بھارت کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں گو اور ہمارے پاس کوئی option نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے کہیں جناب آپ ان کے خلاف statement دیں میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد foreign policy رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا alliance ہے quad کے اندر امریکہ کا alliance کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں neutral ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ sanctions لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی policy اپنے لوگوں کی بہتری دوستو یہ تو دیکھا آپ نے ایک چھوٹا سا clip پاکستان کے جو جرنل کمر جعوید بہاجبہ ہے وہ لاہور کی ایک بڑی university میں visit کرتے ہیں visit کرنے پر وہاں پر قسمیر کے سوال پر انہوں نے بول دیا کہ ہم ڈپلومیٹکلی ہی ہم انڈیا سے بات کریں گے باقی تو ہم قسمیر ہار چکے ہیں یہ پورا ویڈیو دیکھئے پھر ویڈیو کے انترین بھاگنے کرتے ہیں یہ کچھ بات پلیش شاہل کچھ سبسکرائب کرے گا جس میں ہم سے ایک فارم تھا جس میں ہماری personal detail ہمارے گھر کا ایڈریس ہمارے انٹرسٹ ہمارے تعلقات یہ وہ سب کچھ each and every detail مانگی گی تھی ہم نے وہ fill کر گئے وہ واپس بھیجی پھر ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پھر آئی ایس آئی کے لوگوں نے ان تمام اٹھارہ سو طلبہ کے تحقیقات کی اور وہ تحقیقات کا موضوع یہ تھا کہ یہ جانا دے کہ یہ کوئی طالب کوئی ایکٹویسٹ تو نہیں ہے کوئی سماجی کارکنگ غیر ہے اس کے کوئی خیالات تو نہیں ہے پھر یہ دیکھا گیا کہ اس کا سوشل میڈیا کیا ہے اس کا جہزہ لیا گیا پھر ان کے گھروں پر جا کے چیک کیا گیا کہ ان کا کسی سیاسی دماغ سے تعلق تو نہیں ان کے سیاسی خیالات کیا ہیں سیاسی وابستگیاں کیا ہیں اگر ہیں تو پھر ان میں سے پریفر کیا گیا جو ایسے بچے تھے جن کے والد یا ماں میں سے کوئی پاک فوج کا حصہ رہے ہیں اور یوں کر کے اٹھائی سو ان میں سے طلبہ سیلیکٹ کیے گئے کہ وہ جو دیکھے گئے کہ بڑے اچھے خیالات کے حمل ہیں بڑی مصبت سوچ رکھتے ہیں پاک فوج کے بارے میں ان کو پھر اس میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ آرمی چیف کا لیکچر بھی سنیں گے اور ان سے سوال جواب بھی کر سکیں گے جو کہتے ہیں تقریباً اٹھائی ستیس طلبہ نے سوالات بھی کی آرمی چیف سے اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی کہ سپیسیفکلی جو ایجنسیز تھی انہوں نے بلوچستان کا کوئی طالب علم نہیں بیٹھنے دیا جو کہ آرمی چیف نے اس کو کسی اور طریقے سے انہوں نے دیکھا اس کو لیکن بلوچستان کی کسی طالب علم کو بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ملی ہوا یہ ذراعی بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرک مرزید باجہ نے جب وہ آئے انہوں نے لیکچر بھی دیا اس دورہ انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہاتھ کھڑا کریں یہاں پر سے بلوچستان کے کتنے طلبہ ہیں تو ایک ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہوا تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا صوبہ ہے اس کا کوئی طالب علم ہی نہیں ہے یہاں پر اور آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی انہوں نے بات کی پھر اس کے بعد جنرک مرزید باجہ نے باتیں کی مختلف ایشیز کے اوپر انہوں نے بلوچستان کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حفیظ بلوچ کے بارے میں انہوں نے بات کی جو بھی جس کے لیے پچھلے ستنہ روز سے اسلام آباد میں کیمپ لگا رکھا ہے دھرنا دے رکھا ہے بلوچ طلبہ نے کہ حفیظ بلوچ لا پتا ہے ان کو رہا کیا رہے جو اکادل جنورسٹی میں ایمفل کے طالب میں ہیں اور خوزدار سے ان کو غیر کاملی طور پر اغواہ کیا گیا تھا ریاستی داروں کی طرف سے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں بلوچستان کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں اور وہاں پر جو اب انسرجنسی ہو رہی ہے وہ جو امریکہ اسلہ چھوڑ کے گیا ہے اس اسلے کے جو نائٹ ویجن گوگلز ہیں اور جس رہے ہیں وہ چیزیں ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں اور وہ بڑے ویلٹرینڈ انسرجنس ہیں تو ان کا اٹیک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے وہ بڑی مہارت سے اس ٹکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے انگیز پھر انہوں نے کہا کہ جو حفیظ بلوچ کے لیے ابھی کیمپ لگاوا ہے جس طالب علم کے لیے وہ ہم نے نہیں پاک فوج نے نہیں اٹھایا نہ ہماری کسی ایجنسی نے اٹھایا اس کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا بکول آرمی چیف کے اس کو سی ٹی ڈی نے اٹھایا کیونکہ اس کے موبائل میں اس کے رابطیں ملے تھے بی ایل اے کے لوگوں سے جن سے وہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ معاملہ دیکھ رہی ہے سی ٹی ڈی اور وہ بھی جو بھی اس پر نتیجے پہنچیں گی تو پھر اس کے مطابق یا تو حفیظ بلوچ کو رہا کر دیا جائے گا یا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک تو یہ انہوں نے بات کی دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ وزرزم امران خان پہ بات آجیں تو انہوں نے وزرزم امران خان سے بھی اپنے اختلافات کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جو یون جی سی میں جو یوکرین کے اوپر ہو رہا ہے ریزولوشن اس کے اوپر پاکستان کو روس کے یوکرین پر حملے کے مضمت میں ووٹ دینا چاہیے اور جو یورپی یونین اور امریکہ اور دیگر مغربی مالک جو روس کے خلاف قرارداد لائے میں ہیں اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ امران نے میری بات نہیں مانی وہ مطلب جس طرح سے بات کر رہے تھے وہ اپنے لیے میں کا سیگہ بات کرتے تھے اور باقی لوگوں کا نام لیتے تھے لیکن انہوں نے امران کہہ کے بات کہ انہوں نے کہا کہ امران کو میں نے کہا تھا کہ ووٹ کر دو لیکن امران نے وہاں پہ نیوٹریلٹی کو پریفر کیا اور میری بات نہیں مانی اور اس پر انہوں نے کہا کہ اس کے پاکستان کو اب کونسیکنسز بھوگتنے ہوں گے یقین انہوں نے انہوں کا اشارہ یورپی یونین کے جی ایس پی پلس سٹیٹس اور دیگر چیزوں کی طرف ہوگا جو مغرب سے پاکستان کو بیک کلش آئے گا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پھر وہاں سے طلبہ سے کہا کہ دیکھیں آپ باتیں کرتے ہیں سیاست کی تو انہوں نے سوال کیا کہ کہ آپ میں سے کتنے نے کتنوں نے امران خان کو ووٹ کیا اس ایلٹریلٹی میں دھائیسوں قریب طلبہ تھے تو کہتا ہے نوے فیصد طلبہ نے آت کھڑا گیا کہ ہم نے امران خان کو ووٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا پھر اب خود بتایا آپ ہی لوگ تو ان کو لاتے ہیں تو پھر ہم سے کیا گلہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا طلبہ سے آپ نے کیوں اسطور پر اٹیک کیا ابسار علم صاحب کو گولی ماری اور حمید میڈ صاحب کو فیر کیا متیدلہ جان کو اغبار کیا تو متیدلہ جان پہ تو ہمیں کوئی نہیں ملی کہ کیا طلبہ آرمی چیف نے جواب دیا لیکن مجھدہ چیز کے بارے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تھا بس لیکن کسی نے کر دیا ہوگا اپنا اپنا ایڈنڈا ہوتا ہے سب کا اور پھر انہوں نے ابسار علم صاحب کے بارے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ان کو مارا ہم کیوں گولی ماریں گے ہمارے وقت بڑا سفیسٹیکیٹڈ اب سب کچھ ہے ہم تو چاہے تو دو کلومیٹر سے ان کو نشانہ بنا سکتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے حمید میڈ صاحب کے بارے انہوں نے کہا دی کہ انہوں نے ہمارے ڈیلی آئی ایس آئی پر ایک بھوطان لگایا تھا اور وہ ازدام درست نہیں تھا وہ جب میجر تھے تو اس وقت ان کو گولی لگی تھی لیکن انہوں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ملا دیا اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا جواب یہ تھا کہ آپ ان کو آفر کروا دیتے آپ جا کے ڈیفیمیشن کو دیکھ لیتے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ڈیفیمیشن کے پاکستان میں قوانینی بڑے کمزور ہیں اور ہم نے نہیں ان کو آفر کروا تھا اب جیو نہیں اب خود ان کو آنئر کر دیا پھر انہوں نے پیکا لا کے مطلق میں بات کی انہوں نے کہا کہ پیکا لا ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا پاکستان کے آرمی چیف نے پیکا لا کو ڈیفینڈ کرنے سے انکار کیا پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی اس کے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کی ہاں ان سے ایک قادیانی طالب انہوں نے ایک احمدی بچے نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے جو آپ کی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان ایسا نہیں تھا جب قائد عزم نے بنایا تھا تو سن زفراللہ خان جیسے لوگ احمدی جو تھے قائد عزم کے وزیر خارجہ تھے پاکستان بڑا مختلف ملک تھا لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کو جس طرح دکیل دیا گیا ہے تو اس پر پھر انہوں نے سوال ہوا کہ جو آپ بھی تو ٹی ایل پی وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں سپورٹ نہیں کرتا میرے پر تو خود قادیانی کا الزام لگایا جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا حالانکہ میں بریلوی مسلمان ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی سے معیدہ تھا وہ فرنچ ایمبیسیڈر کو نکالنے کا وہ شیخ رشید سب کر رہے تھے یعنی کہ انہوں نے شیخ رشید پر کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں تمام کرائسز کے انہوں نے کہا کہ وہ کر رہا تھا شیخ رشید اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ جب وہ جو یہ معیدہ کر لیا تھا تو وعدہ پورا نہ ہو تو وہ آگے دوبارہ کے وعدہ خلافی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے پی ٹی ای حکومت نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ رول پلے کریں ان کو گھر بھیجنے کے لئے تو پھر ہم نے رول پلے کیا تو یہ ان کا کہنا تھا پھر انہوں نے فوج کے اندر بھی انہوں نے مذہبی باعث کی بات کی انہوں نے کہا کہ فوج کے اندر بھی بڑی مذہبی باعث پائی جاتی ہے اور انہوں نے یکرین میں جو پاکستان کے امبیسیڈر ہیں انہوں نے خصوصی طور پر نام لے کے حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے لائک آفیسر تھے لیکن یہ میجر جنرل سے لیفٹین جنرل صرف اس لیے نہ ہو سکے کہ یہ کرسچن تھے تو انہوں نے کہا کہ مذہب میں کہیں نہ کہیں کاٹتا رہتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا آرمی ٹیف جنرل کمرد باجوہ نے انہوں نے کہا کہ جب ان سے کشمیر کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ انہوں نے اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ ہم سٹریٹیجیکلی اور پولیٹیکلی دونوں طرح سے کشمیر ہار چکے ہیں اس وقت اور اب ہمارے پاس جب ان سے پوچھا گیا پھر حل کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک ہی حال ہے کہ ہم بھارت کو ڈپلومیٹیکلی انگیج کریں گو اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر اس طرح کی انہوں نے بات چیت کی پھر انہوں نے بات کی سہاستدانوں کی کرپشن کے بارے امیروں نے کہا کہ سب کو بائی دہ بک چلنا ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی کرپشن کی بات کریں تو پھر یہ جمہوریت خطر پڑھ جاتی ہے اس ملک میں تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بائی دہ بک چلنا ہے تو بک تو ایک ہی ہے پاکستان میں وہ ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان انیس سو تیہتر میں جو متفقہ طور پر بنا تھا وہ بھی بک کی ہے تو اس بائی دہ بک اس کے مطابق چلیں اس کے مطابق فوج کا جی کردار نہیں ہے جو بھی بھی آرمی ٹیف جنر کمیرد باجواہ نے جس قسم کی بات چیت کی ہے سیہ سددانوں کے بارے میں تو یہ تو نہیں ہے تو اس بک کے مطابق چلیں جب آپ کو اس بک سے ہٹیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوگے آرمی ٹیف جنر کمیرد باجواہ نے اگر آپ کو بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہونا چاہیے جب عورت خطرہ میں نہیں پڑتی تو پھر آسیم سریم باجواہ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کے کمر جاوید باجواہ جاتے ہیں لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اور وہاں کے بچوں کو جواب دیتے ہوئے کس طریقے کی وہ بات کرتے ہیں اس سے پہلے اس دیکتی نے اس ریپورٹر نے کس طریقے سے بتایا کہ پہلے لاہور یونیورسٹی میں جہاں پر کمر جاوید باجواہ کا لیکچر ہوتا ہے وہاں پر کس طریقے سے جو بچے ہیں ان کے پریویس پاسٹ ریکارڈ کو چیک کیا جاتا ہے ریکارڈ کو چیک کرنے کے ساتھ یہ کھنگالا جاتا ہے کہ کوئی بچہ بلوچستان سے تو نہیں ہے بلوچستان سے ہے تو کسی بچہ بلوچستان سے ہے بھی تو اس کے فادر یا اس کے فیملی میمبر کوئی مسنگ پرسن تو نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی چیز ہے مطلب پاکستان کا جرنل کر رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو اس کو کتنا ڈر ہے کہ اگر وہاں پر کسی بچے نے ایسا الٹا سیدھا سوال کر لیا تو اس کے لئے کتنا بڑا embarrassing moment ہو جائے گا تو آپ دوستو سمجھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں یہ جو بیان دیا گیا ہے کہ کس میر کو لے کر بھارت سے پاکستان اب ڈپلومیٹیکلی بات کرے گا تو آپ نے عمران خان کا بھی بیان سنا بھارت کی foreign policy ایسی ہے اب عمران خان بھی تھوڑا انڈیا کو لے کر positive mode میں آگئے حالانکہ عمران خان کا اب upcoming election جو ہوں گے 27 کو تو confirm ہوگے ان کا جانا یہ بہومت ساویت نہیں کر پائیں گے پھر upcoming election ہوں گے 6 مہینے کے اندر اس میں عمران خان کا جانا تائے ہے وہاں کی public سربے بتا رہے اور establishment بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ایسا بہت بڑے بڑے ریپورٹر even بڑے ریپورٹر جیسے کی نجن سیڈی جیسے لوگ بول رہے ہیں تو عمران خان کا جانا بھی لگ بھٹتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آدمی اگر بھارت کو لے کر یہ رائے رکھتی ہے کہ بھارت کے ساتھ اب ہم diplomatic بات کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو تو وہ رکھیں گے نہیں کیونکہ عمران خان نے اپنے مو سے جو مطلب گند اگلہ ہے بھارت کو لے کر رسس ہندو پھلانا ٹھکانا یہ مو مو دی اس مول مین سٹنگ اپ بگ آفز اس طریقے کی چیزیں جو بولی گئی ہے مطلب عمران خان کی طرف سے تو عمران خان کس مو سے اگر election جیتنے کے بعد بھارت سے رسطے بنائیں گے آپ کو بھی پتا ہے تو دوستو اب ایسا لگتا ہے کیمران خان کا جانتا ہے اور پاکستان بھی اب بھارت کو لے کر تھوڑا سا سمجھ رہا ڈیپلومیٹیکلی تعلقات چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اور اب چاہتا ہے کہ وہ مطلب بھارت سے نورمل رسطے کرے اور اپنی کچھ مطلب جو پروپلم ہے وہ سالو کرے ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس شیئل کو